ایمان کا حض ایمان کا سرور ایمان کا کیف اس شخص کو حاصل ہوگا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئے ایمان کی لذت نصیب ہو گئے اب اس رضا کا کیا معنی ہے امام کرتبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے معنی عام یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب اس کو رب مان لینا ہے اسی طرح اس کو کہا جائے تیرا کس دین سے تعلق ہے تو وہ اسلام کو ہی اپنا دین مانتا ہے اور جب اس کو کہا جائے کہ تیرا رسول کون ہے تو اس کے لبوں پہ بغیر کسی تعمل کے بغیر کسی تردد پہ نام حضور کا ہی آئے تو یہ ہے اس کا معنی عام لیکن یہاں جو ایمان کا ذائقہ ایمان کا تام حاصل ہونے کی بات کی گئی ہے یہاں سے یہ معنی عام مراد نہیں ہے یہاں معنی خاص مراد ہے اور وہ کیا ہے اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا جو حق ہے اس حق کی طرح اس کو مانیں ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا تو جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتا اس کے دیئے گئے نظام کو عملاً قبول نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا خالق حقیقی اس کو مانتا ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس کے دستے قدرت میں سمجھے جب اس کی پناہ میں آ گیا ہے تو پھر کسی کا ڈر اور خطرہ کیسے رہا جب اس کو خالق کو رازق مان لیا ہے تو کسی کی دہلیس پہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا جب اس پہ توقل کر لیا ہے تو پھر اس کے پائے ثبات میں لغزش کیسے آئے گی اور دوسری بات اسلام کے دین ہونے پہ رازی ہو گیا جب اسلام کو مان لیا تو اسلام پورا نظام زندگی ہے تمہاری خوشیوں کا بھی خیال رکھتا ہے تمہارے غموں کو نبھانے کا دستور کیا ہوگا وہ بھی تعلیمات دیتا ہے یہ نکاح ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق اور یہ مسجد میں کر رہے ہیں اور یہ جو بھنگڑا ڈال رہے ہیں یہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کا تقاضی تھا اور تم قبیلے کو بھی رازی رکھتے ہو رب کو بھی رازی رکھتے ہو ایسا تو نہیں ہو گا ایک کوئی رازی رکھنا پڑے گا تو جب اسلام کو اس طرح مان لیا کہ جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگے تو سوچا اسلام کیا کہتا ہے اگر آپ کو اسلام میں سے اس کی تعلیمات نہ ملے تو پھر تو کہنا کہ اسلام کامل دین نہیں ہے میں شادی کرنے جا رہا ہوں یہ میرا ایک مسئلہ ہے تو اسلام اس کے بارے بتاتا ہی کوئی نہیں اسلام بتاتا ہے کہ تم نے رشتہ تلاش کیسے کرنا ہے اسلام بتاتا ہے کہ تم نے پیغامیں نکاح کیسے بھیجنا ہے اسلام بتاتا ہے کہ نکاح میں کتنے لوگ کم از کم شریک ہوں گواہ کیسے ہوں اسلام بتاتا ہے کہ تم اس کی خوشی کا اظہار کیسے کرو جب نکاح کیا ہے تو اس وقت تم نے خرمہ کیسے لٹانے ہیں اور شب زفاف کا صدقہ تم نے ولیمہ کی صدق میں کیسے ادار کرنا ہے اسلام تمہیں ایک ایک جزیہ بتاتا ہے میرے حضور نے فرما اِنَّمَا آنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں اگر تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا میں جائے تو پہلے اپنا بایاں قدم آگے رکھیں جس طرح باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اولاد کو بتاتا ہے فرما ہے تم واشروم میں جاؤ بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم آگے رکھو کیوں اِنَّمَا آنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں اللہ اکبر تو جب اتنی چھوٹی چیزیں بھی اتنی عام چیزیں بھی اسلام تمہیں بتاتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ کسی اور دھرم کو دیکھیں کسی رواج کو دیکھیں کسی عزم کی طرف نظر اٹھائیں اور کسی کلچر اور تہذیب کا سہارہ دیں ہماری تہذیب بھی اسلام ہمارا کلچر بھی اسلام سب کچھ اسلام ہے تو جب ہم نے مان لیا اسلام کو تو پھر مان لیا پھر ماننے کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا تو پھر اسلام کا مزہ آنا شروع ہوگا تیسری بات وَبِمُحَمَّدِنِ رَسُولَةِ وہ اس بات پر راضی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں یہ میرے حادی ہیں یہ میرے قائد ہیں یہ میرے رہنماء ہیں یہ میرے مرشد عاظم ہیں تو جب نظر ادھر جم گئی تو پھر کسی اور سمت نظر اٹھے گی جب انہیں مان لیا وہی حادی اور رہنماء ہیں وہی مقصود ہیں وہ محبت کا مرکز ہیں وہ عقیدتوں کا محور ہیں ہر درد میں ہمارا دارو ہیں علاج ہیں چارہ ہیں ہر مرض کی شفاہ ہیں تو پھر کسی اور سمت نظر کی اٹھا کے دیکھیں گے تو اگر ادھر ادھر بھی دیکھتے رہے اور کہا کہ نہیں ہم ادھر سے بھی کچھ لے لیں گے تو اس طرح پھر ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی تو جب انہیں رسول مان لیا اور اس طرح مانا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهَ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا پھر ایمان کا مزا آئے گا پھر ایمان کا صور نظر آئے گا موسیقی